پرویز الہی کو گھر با حفاظت نہ پہنچانے کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماد ہوئی ہے ڈی آجی آپریشن اور ڈی آجی انویسٹیگیشن اور ایس ایس پی آپریشن عدالت میں پیش ہوئے ہیں ڈی ٹیلز کیا ہیں یہ بتائیں گے محمد اشفاق اشفاق بتائیے پرویز الہی کو گھر با حفاظت نہ پہنچانے سے متعلق توہین عدالت کی درخواست پر سماد کی اس موقع پر ڈی آجی آپریشن ڈی آجی انویسٹیگیشن سمیتھ دیگر افسران کی جانب سے تحریدی جواب عدالت میں جمع کروا دیا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ لاہور پولیس نے قانون کے مطابق فرائز پر انجام دیا کسی قسم کی کوئی توہین عدالت نہیں کی اور عدالتی حکم پر منوان عمل رامت کیا گیا جس موقع پر پرویز الہی کے وکیل نے کہا کہ وہ اس جواب کو دیکھ کر دوبارہ عدالت کو آگاست کرنا چاہیں گے لہذا موقع دیا جائے اور اس موقع پر آئی جی پنجاب آئی جی اسلام آباد عدالت میں پیش نہ ہوئے اور نہ ہی ان کی جانب سے کوئی ریپورٹ عدالت میں جمع کروائی گئی جس پر جسٹس مرزا وقاص رو نے برہمی کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ اگر اللہ نے کسی کو عزت دی ہے تو اس کو وہ برقرار رکھیں ہم نہیں چاہتے کہ آئی جی اسلام آباد کو کسی اور طریقے سے عدالت میں بلائے جائے اس موقع پر وکیل نے کہا کہ اس حوالے سے محلو دی جائے جس کے بعد عدالت میں مزید 14 ستمبر تک ملتوی کرتے ہوئے پوٹیشین کے مقلق کو بحث کرنے کی حدایت کر دی گئی ہے بحث کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے شواہ کے بھی بتائے گا کہ ججز کو بلا سوت کرزے دینے کے حوالے سے بھی کیس کی سماعت ہوئی ہے اس سماعت کا حفاظ بتائیے لہور ہائی کور کے جسی شمس محمود مرزا نے مشکور حسین کی دخواست پر سماعت کی دخواست گزار کے وکیل ندیم سرورز نے موقع یہ اختیار کیا کہ عدالت علیہ کے گیارہ جزید کو بلا سوت 36 کروڑ پے کے کرزے کی منظوری دی گئی ہے جو کہ گیار قانونی گیار آئینی اقزام ہے دخواست گزار نے دخواست میں یہ موقع اختیار کیا کہ اسی کرزے کے حوالے سے سیول سرونڈ کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ یہ کرزہ لے سکتے ہیں لیکن جزید سیول سرونڈ کے زمرے میں نہیں آتے جزید کی اپوائنٹنگ آتھارٹی پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے لہٰذا اس حوالے سے جزید کو یہ کرزہ بلا سوت نہیں دیا جا سکتا اور پہلے ہی ملک واشی حالات میں مشکلات کے شکار ہے اور لہٰذا یہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے لہٰذا عدالت اس حوالے سے جزید کو کرزہ دینے کا پیسلہ کل ادم قرار دے درانے سمات جسی شمس محمود مرزا نے محامد اسفاق اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا